السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو انسانوں کی تیار کی گئی اب تک کی سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے آج آخر کار اپنی ہائی ریزولیشن تصویروں کو بیج دیا ہے جن کو دیکھ کر انسان آج خود کو اس کائنات میں موجود محسوس کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر انسان کی دھڑکن رکھ سی جاتی ہے کیونکہ یہ تصویر جسے آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں کروڑوں گلیکسی سے مل کر بنی ہے اور اس وقت کی تصویر ہے جب ہماری کائنات کو بنے ابھی صرف چند کروڑ سال ہی ہوئے تھے یعنی آج سے تقریباً تیرہ اشارہ چھے بلین سال پہلے کا منظر جس کی روشنی کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے آج پکڑا ہے یعنی ہم اپنی کائنات کے ماضی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ سپیس میں ہم جتنا دوری پر دیکھتے جائیں اتنا ہم پاسٹ کے اندر دیکھتے ہیں مطلب انسانوں کو کسی چیز کے دیکھنے کے لیے جس ابجیکٹ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کائنات کے اندر جتنا دوری سے آئے گی اتنا ہی دیر سے ہم تک پہنچے گی اور ہم انسان اس منظر کو جتنا دیر سے دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ کائنات کا منظر اس ٹائم تک بلکل ختم ہو چکا ہو یا ختم ہونے کے قریب ہو اسی لیے آسمان کے اندر مجود ستارے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں ختم ہوئے ایک مدت گزر گئی ہو کیونکہ ان کی روشنی آج ہم تک پہنچ رہی ہے جیسے سورج کی روشنی جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ آٹھ منٹ پر ہمارے پاس پہنچتی ہے کیونکہ سورج اس قدر دوری پر ہے کہ اس کی روشنی کو زمین پر پہنچنے کے لیے آٹھ منٹ لگتے ہیں کہ اگر ہمارا سورج اسی لمحے ختم ہو جائے تو ہمیں پورے آٹھ منٹ تک اس کا احساس تک نہیں ہوگا یہ جو جیمز لیپ ٹیلیسکوپ نے منظر ہمیں دکھایا ہے اسے آپ ریت کے ذرہ کے ہزارویں حصے تک سمجھ لیں اور اس ہزارویں حصے پر فوکس کرنے کے بعد ہمیں کچھ اس طرح کی تصویر ملی ہے جو یونیورس کے بارے میں ہمیں یہ بتائے گی کہ ہماری یہ کائنات کیسے بنی اور یہ گلیکسی کیسے وجود میں آئیں سائنس دان اس تصویر کی مدد سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ زمین پر یا زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر کسی اور مخلوق کے بارے میں اب تک سائنس دان پندرہ ہزار ایسے سیاروں کو ڈھونڈ چکے ہیں جن پر ان کو شک ہے کہ ان کا محول زمین کے محول جیسا تھا مگر اب پچیس دسمبر دوہزار اکیس کو انسانوں کی سب سے اڈوانس ترین دوربین سے انسانوں کی امیدیں اور بھی بڑھ گئیں وہ جیمز ویب سے بھی اڈوانس ٹیلیسکوپ پر کام کر رہے ہیں جس کا میرر جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے اتنا بڑا ہوگا جتنا اس کے دو حصے ہوں اس پروجیکٹ کو دوہزار تیس تک مکمل کر کے خلا کے اندر بیج دیا جائے گا جس کے بعد یہ ہمیں گلیکسز کے بننے کے منظر کو دکھا پائے گی بغیر اس کا سب سے بڑا مقصد زمین جیسے سیارے جن پر زندگی موجود ہو ان کو تلاش کرنا ہوگا یعنی ایلین لائف کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اپنی لانچنگ کے بعد تقریباً چھ ماہ کے بعد ان تصویروں کو بیجنا شروع کیا جن میں سے ایک گیارہ جولائی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بتایا جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک اور تصویر کو بھی کھینچا جو کہ ایک نیبلوہ کی ہے نیبلوہ گیس اور بادلوں کے اس سٹریکچر کو کہتے ہیں جہاں پر ستارے پیدا ہوتے ہیں اور یہ سائز میں کئی سو لائٹ ائر تک پھیلے ہو سکتے ہیں یہ تصویر ہے کرینا نیبلوہ کی جو ہماری زمین سے سیونٹی نائن ہنڈرڈ لائٹ ائر کی دوری تک ہے اور یہاں پر یونیورس کا سب سے جوان ستارہ بھی موجود ہے جس کی عمر صرف اور صرف ابھی پانچ لاکھ سال ہے یہ نیبلوہ تیس لائٹ ائر تک پھیلا ہوا آسمان کا سب سے روشن ابجکت ہے اسے پہلے ہیبل ٹیلیسکوپ سے کھینچا گیا مگر وہ بادلوں کے اندر چھپے ان سٹارز کو نہیں دیکھ پایا جسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمیں پہلی بار دکھایا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے جیسے جیسے ہی وقت گزرے گا یہ ہمیں ایسے ایسے عجوبے دکھائے گا جن کا ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کے چار مقاصد ہیں جن میں سے نمبر ون پر ہے کہ کائنات کی ابتدائی یعنی بگ بینگ کے ثبوت کو اکٹھا کرنا پہلی گلیکسی سے لے کر اب تک کی گلیکسی اور ستاروں کی کھوج کرنا ستاروں اور گلیکسی کی بناوٹ کو سمجھنا اور ان کے فیوچر میں کیا کیا کچھ منظر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بڑھائے گا لیکن یہاں پر ایک بات نوڑ کرنے کی ہے کہ ہر شخص یہاں کائنات کی خوبصورتی اور رازوں کو جاننے کی بات کرتا ہے کائنات کتنی خوبصورت ہے اور کتنی پچیتا بھی لیکن کوئی بھی شخص اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ اس کائنات کو بنانے والا خالق جس کی پیدا کردہ یہ تمام کائنات ہے اس کی شان کیا ہوگی جب قیامت کے دن یہ تمام کائنات اس کی مٹھی میں ہوگی دنیا و خلا کی ہر ایک چیز کو دیکھ کر صرف اسی کی قدرت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ شیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ اسی طرح کے فیکٹ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ